اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان ازر سائن ارتوسی ویغدہ پیو سڑھا یوٹیوب چینل مہار کٹلفام تو ناظرین پہلے کی طرح اس بار بھی میں آپ کے لئے بہت پیاری اور کراس نسل کی گئے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں بہت لمبی چوڑی گیا ہے ابھی سونے کے لئے تیار کھڑی ہے اس کو تقریباً دو سے تین دن باقی ہیں تو ابھی اس کو جو ہے اس کی مکمل انفرمیشن آپ کو بتانے لگا ہوں مگر مکمل انفرمیشن بتانے سے پہلے آپ سے یہی نئی ویڈیو اب تک پہنچ سکے تو آئیے ناظرین آپ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس گائیں کی طرف اس گائیں کے مکمل طور پہ آپ کو انفرمیشن بتانے والا ہوں یہ ہم فارسل پہ لے کے آئے ہیں اس کا جو ہیوانی کا سائز وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو اس کے جو سونے کے دن ہیں ابھی وہ تقریباً دو سے تین دن کے اندر اندر یہ تقریباً پہلا وارا بھی نسل نے سونا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے ابھی آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل بتا دیتا ہوں آپ اس کو چیک کریں مکمل طور پ آپ دیکھیں ناظرین یہ اب کھڑی ہے بلکل اصیل ہے آپ کو پتہ کافی ایسے جانورز ہوتے ہیں جن کے پاس میں جاتا ہوں وہ تقریباً چھلانگے لگانا شروع کر دیتے ہیں یہ بلکل اصیل ہے ابھی اس کے سامنے کھڑے ہیں تو ابھی اس کے اونرز جو ہیں وہ اس کا ریٹ بتائیں گے ابھی ڈیمانڈ آپ کو بتائیں گے پہلے آپ اس کو چیک کریں اس کو اچھے طریقے سے اس کے مکمل طور پہ چاروں پاؤں دیکھیں اور اس کے ہوانے کا سائز دیکھیں ابھی جو آپ کو جو دیکھنے والی چ چیز ہے ابھی سب سے پہلے آپ ہیوانے کا سائز دیکھیں اگر امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئے گی اس کی جو لوکیشن ہے جلہ باولگر تحصیل چشتیاں میں کھڑی ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے چیک کریں مکمل طور پہ اس کو ہیوانے کا سائز ابھی جو اس کے اونرز ہیں ابھی اس کو چھوڑ کے ابھی چلا پھر آکے دکھائیں گے ابھی دیکھیں ناظرین آپ ناظرین اس کی دوسری سائیڈ دیکھیں اچھے طریقے سے لینا دینا نصیب کی بات ہے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھئے گا آپ کو امید ہے ویڈیو انٹرسٹڈ لگے گی آپ کو پسند آئے گی آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنے کی یہی مقصد ہوتا ہے کہ ویڈیو کے اندر جب ہم جانور دکھاتے ہیں جانور کا مکمل طور پہ ہوانہ دکھاتے ہیں اس کو چلا پھر آکے دکھاتے ہیں میں اس کو مکمل طور پہ دیکھنا چاہیے آپ کے اس کے بعد سودہ بنے یا نہ بنے وہ سودہ لینا دینا نصیب کی بات ہے اور نزدیک ہو جائے آگیں چلا تھوڑے جائے بریک واپس کام کردہ ہے اس کو مکمل طور پہ اور کافی سارا سفر کروائیں اسے کافی سارا سفر کروائیں اسے دوری تک لے کے جائیں یہ دیکھیں ناظرین کافی دوری تک جا رہی ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے پسند کریں آپ واپس لے کیا ہو بھائی جان تو ناظرین آپ پسند کر لیں ان کے مالکان کا جو نمبر ہے وہ اس ویڈیو میں ایڈ ہوگا ان سے مزید رابطہ کر کے آپ خرید سکتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین اب بھائی سے باندھ دیں یہیں پہ باندھ دیں اب میرے بھائی دوستر باپ نے اسے باندھ دیا ہے ابھی جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ ابھی بتانے والے ہیں اس کو یہ دیکھیں ہاتھ لگا رہے ہیں اب اس کے ہمارے کو ہاتھ لگیں ماشاءاللہ کتنی پیار یہ ہے اس کے ہمارے کے سائز ابھی کتنا ہے اور اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں یہ پہلا بارا ہے آپ کو بتا ہے پہلے بارے پر گائیں جو بہت چھلانگیں لگاتی ہیں بلکل اسیل ہے ماشاءاللہ دیکھیں اچھا بھائی جان کی آل چالے ٹھیک تھا بھائی تھوڑا نام کی ہے بھائی جان ہاکمالی ہاکمالی بھائی آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں پہل نمبر تو اپنا نمبر بتائیے گا ہاکمالی بھائی آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے چھوٹی سی گھر میں تیار کی ہے یا باہر سے خریدی ہے گھر سے تیار کی ہے تو ماشاءاللہ بہت پیاری ہے امید کرتا ہوں میری ویورس کو پسند آئے گی تو اس کی جو اس کے سنے کے کتنے دن باقی ہیں دو تین دن دو تین دن باقی ہیں اس کو ٹکر رکھوایا تھا یا کسی بریڈرز کروائی ہے ٹکر رکھوایا تھا کس نسل کا ٹکر رکھایا تھا آپ نے ٹکر رکھایا تھا کراس نسل وہ فریزن کراس بھلا ٹھیک ہے تو ہاکمال بھائی آپ اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بتا دیں تین لاکھ روپے اس کی مقوم مناسب ہو سکتی ہے اچھا جی تین لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ کو کنفرم پتا ہے کہ اس نے دو تین دن بعد یعنی کا سوپ ہے آپ کے پاس ڈیڑھ لکھی ہوئی ہے ٹکر رکھونے کی یا ویسے آپ کو یہاں ڈیڑھ لکھی ہوئی ہے تو صحیح ہے آپ نے ٹھیک ہے اب یہ بات اچھی ہے کہ بعض وقت جو لوگ ہیں وہ ڈیڑھ نہیں لکھتے ویسے اپنے انتازے پر رہتے ہیں تو اس بھائی صاحب نے یعنی کہ ڈیڑھ لکھ کے اپنے گھر میں یعنی کہ رکھی ہوئی ہے اس کو اس کو ڈیڑھ کو اس نے چیک کیا ہے ابھی جیسے میں اس کے پاس آیا تو پہلے یہ گیا ہے ڈیڑھ چیک کر کے آیا کہ کتنے دن باقی ہیں سچ بتانا چاہیے ویڈیو میں یعنی کہ ویڈیو میں جو سودہ ہے وہ لینا دینا نصیب کی بات ہے ویڈیو کو سچ بتانی چاہیے اگر کسی کو پسند آئے نا پسند آئے وہ بات کی بات ہے مگر جو ویڈیو میں جو جانور کے اندر خاصی آتا ہے وہ سب کے سامنے راکھ دینی چاہیے جو اس کے اندر خوبیاں ہوں خامیاں ہوں جو چیزوں سامنے بتا دینی چاہیے بعد میں اس طرح رہا ہو کہ ہمیں اعتراض ان کا جو ہے وہ سہنا پڑے تو بھائی صاحب نے صحیح بات بتائی آپ کو تو آپ نے چیک کر لی ہے آپ کو چلا پھر آکے بھی دکھا دیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے لائک تے کمیٹ کر کے سانو ضرور دستے اور اس طرح یا نمیہ نمیہ ویڈیو بیکھن لائی سادہ چینل مہار کٹل فارم تو ٹھیک ناظرین مجھے نیکس تو ٹھیک ناظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا خیار رکھے گا اور دعاویت یاد رکھے گا اللہ حافظ